آج صبح سے بارش ہو رہی ہے بلکہ رات سے سٹارٹ ہے یہ دیکھیں ابھی ہلکی ہلکی بارش ہے رات کو تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور موسم کافی اچھا ہے کل اتنی گرمی تھی دو دن تو اتنی گرمی میں گزرے ہیں لیکن یہاں کہ شکر اللہ کا بارش سٹارٹ ہو گئی اور موسم کافی اچھا ہو گیا ابھی بھی دیکھیں کتنے سارے بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن ہلکی سی رمجم جو آنا وہ ہو رہی ہے بارش کے ساتھ ساتھ ہوا بھی چل رہی تھی تو یہ دیکھیں بیلوں کا کیا حال ہوا ہوا ساری بیلے ادھر ادھر بکری ہوئی ہیں تو ان کو بھی سیدھا کرتے ہیں ہینگ کرتے ہیں ہینگ تو میں روز کرتی رہتی ہوں لیکن جب ہوا چلتی ہے آپ کو پتہ بارش جب ہوتی ہے تو کتنی تیز ہوا بھی چلتی ہے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں سہاری ایچھے کو لٹک کے آگئی ہیں چلیں ان کو بھی کرتے ہیں صحیح اور یہ دیکھیں یہ تربوز بھی لگنے ہمارے سٹارٹ ہو گیا ہے یہ وہ لمبے والے تربوز ہے کل اتنی شدید دوپ تھی نا حالانکہ میں صبح صبح پانی دیا تھا لیکن یہ دیکھیں کل کا پودوں کو اتنا سٹریس لگ گیا ہوئے نا یہ دیکھیں پودے سارے لٹک گئے ہیں یہ پتہ نہیں اب سروائیو کرتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں کیسے برن ہو گئے اس پودے سے اس کے پتے ساپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل کتنی شدید گرمی تھی صبح صبح میں نے پانی بھی دیا تھا پہلے بھی آر ریڈی پودوں میں کافی پانی تھا لیکن جن کو پانی کی ضرورت تھی میں نے دیا تھا لیکن کل اتنی شدید دوپ تھی نا یہ دیکھیں ان کے پتے جو آنا وہ برن ہونا شروع ہو گئے تو برن ہو گئے آج ماشاءاللہ سپارش ہوئی ہے تو اللہ کرے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی پتے ہیں ہم ریموک کر جائیں گے کیونکہ یہ آر ریڈی پتہ ہو گئے ہو گئے ہیں حراب تو ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کٹ کرتی ہوں اس کو آج کل کی جو دوپ ہے نا وہ پودے بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتے آپ کو پتہ ہے کہ اتنی سخت والی دوپ لگی ہوتی ہے اور گرمی بھی اتنی شدید ہوتی ہے نا کہ پودے تو بیچارے پہلے ہی نازک سے ہوتے ہیں یہ بلکل برداشت نہیں کر سکتے بارشیں ہوتی رہی ہیں تو پودے ماشاءاللہ سے اچھے تھے بیچ بیچ میں اگر بارش نہ اور دوپ لگ جائے نہ تو پھر پودوں کا آپ دیکھیں یہ حال ہو جاتا ہے لیکن بارش میں ماشاءاللہ سے بہت اچھے پودے ہوتی ہیں تو میں نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں گارڈن کا چھوٹا سا اووریو آپ کو دے دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ دیکھتی ہے کہ بارش میں کیا کہیے دیکھیں ہمارے اس کی پینگن کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروہ ہوت ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی لگی ہوئی ہے ہماری تربوز کی بیل اور یہ جو ہے نا ہربوزے کی بیل اس کو میں نے سارا اوپر ہینگ کر دیا تھا اس کے ساتھ بھی یہ دیکھیں ہربوزے لگے ہوئے ہیں کافی ہربوزے تو بہت زیادہ لگتے ہیں لیکن گلیریاں جو نا وہ سارا حراب کر دیتی ہیں کچھے کچھے یہ ابھی بڑے بھی نہیں ہوتے یہ بھی کوئی بیل ہے چھوٹے چھوٹے سے اس کے اوپر ہربوزے لگتے ہیں یہ کھائے تو نہیں جاتے لیکن اچھے بہت لگتی ہیں تو میں نے اس کو یہ دیکھیں میرا امرود کا پودا جو وہ ڈرائے ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر اس کو ہنگ کر دیا اور یہ ایک ہی بچہ ہمارا مکہی کا بھٹے کا پودا یہ اتنا بڑا ہو گیا تو پھر بھی گلاریاں ان کو چھوڑتی نہیں اس کے نیچے نیچے سے سارے جو پتی ہیں وہ حراب کر دیتی ہیں اور دوری کی بیل کے لیے یہ جو میں نے ہنگنگ لے گئی تھی یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے اس کے اوپر یہ چڑھتی جا رہی ہے یہ ہماری بینز کی جو بیلے ہیں یہ بھی کافی یہ دیکھیں ان کے لیے بھی میں نے لگایا تھا ہنگنگ اور اس کے اوپر شارعیاں کچھ نیچے گھر رہی ہیں ہوا کے ساتھ یہ دیکھیں ان کو زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ تو چاہیے چھوٹا سا ایک جال جو ہوتا ہے نا وہ لگا دیں تاکہ اس کے اوپر خود بہود ہی ساری چڑھتی جائیں یہ ٹومائٹر کی جو میں نے سیڈلنگ کی تھی نا شیفٹ وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھ دروہ ہو رہی ہے یہ ایک یہاں پر بھی کی تھی ایک دو پودا میں نے دیکھا ہے وہ نا انہوں نے خراب کر دیا ہوا ہے گلائریون یہ دیکھیں میرچے میرچے بھی اب فلاورنگ پہ آگئی ہیں اس کو میں نے وہ بنانا پیل والی فرٹی لائزر ریگولر دے رہی ہوں تو اب اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ اس کو پر میرچے جو آنا وہ ٹھہر جائے یہ دیکھیں ٹومائٹر کی جو سیڈلنگ ہوا رہی بہت اچھی جا رہی ہے اور یہاں میں میں نے سیڈ لگایا تھے یہ مٹر کے وہ بھی اگ گئے ہیں جس بھی پوٹ میں آپ کو پانی کھڑا نظر آئے اس میں سے آپ پانی ڈرین کر دیں کیونکہ یہ پھر پودے کو رقصان کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ پودا جو ہے نا بہت مشکل سے گروہ کر رہا ہے اس کو کسی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ میں نے لگایا تھا تمہٹو کا جو پلانٹ وہ دیکھیں انہوں نے گلیریوں نے پورا نکال کے کھا دیا ابھی میں گلیریوں کے کارنا میں اور بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارے وہ جو بینگل میں نے سارے ایک ہی سائٹ پہ سارے ماشاءاللہ یہ تو اچھے جا رہے ہیں ان کے اوپر تو فلاورنگ کی ہو رہی ہے یہ لمبے والے بینگل ہیں اور وہ والے جو آنا وہ وائٹ والے گول بینگل ہیں اور نیچے ہماری کوسما اسے دیکھیں کہ تو اچھی فلاورنگ کر رہے ہیں اور اس سے نیچے والے ریک میں بھی سارے بینگل ہیں صرف یہ دو پلانٹ ہیں ایک یہ پھر شملہ کا اور ایک یہ میچ کا یہ والی جو کیاری تھی ان کی بھی میں نے صفائی کر دیا یہاں پہ بہت زاری بیلے ہو گئی ہوتی تھی ہربوزے کی تربوز کی وہ ساری میں نے نکال دیا اور یہاں پہ یہ جو ہمارے تھے کریلے یہ دیکھیں بہت اچھے اب ہو گئے ہیں ان کو جگہ مل جائے گی پھیلنے کے لیے ان کو میں نے کہاں یہاں پہ دیوار کے اوپر کر دوں گی یہ اوپر شرد ہے یہ دیکھیں نا بیلیں جو آنیچے گری ہوئی ہیں ان کو بھی میں ابھی کرتی ہوں اور ہمارا یہ بینگل کا پلانٹ ہے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا یہاں پہ بھی دو بینڈی کے پلانٹ ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی ایک بیل ہے یہ ہمارا وہ بکیٹہ جس میں میں سارا کچھ روگرہ ڈالتی ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں سیڈ جو وہ ہٹے ہیں کچھرے میں آگے ہوں گے یہ کریلے کے یہ دیکھیں یہ بھی نکل آئے ہیں اور دیکھیں ساسا ٹومالٹو کے بھی نکل رہے ہیں پودے چھوٹے چھوٹے یہ بھی ہماری ہربوزے کی بیلیں ساری لگی ہوئے ہیں یہاں سے ویو چیک کریں اس دن میں نے کام کیا تھا کفی سارا لیکن دورا چھوٹ دیا تھا کیونکہ گرمی اتنی زیادہ سی دوبارہ کام ہوا ہی نہیں ہے تو آج پھر انشاءاللہ کریں گے وہ دیکھیں گلہری ابھی بھی پھر رہی ہے وہ دیکھیں پودوں میں وہ اتنی گرمی ہو گئی تھی پھر میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکی تو آج پھر تھوڑا سا کروں گی یہ دیکھیں مارننگ گلوری کی بیلے ہی تھی ان کو مانیں گے دیکھیں دوری بغیرہ باندی ہوئی ہے تو آج ان کے اوپر ان کو بھی ہچڑا آ دیتے ہیں زیادہ یہ اپنی جگہ پر قائم رہیں ادھر ادھر نہ پھیلیں یہ دیکھیں گرمی کی وجہ سے اس کے پتے کتنے یلو یلو سے ہو رہے ہیں ایک دن کی گرمی بھی ان کو گلتاش رہی ہے جو ان سے پورک آپ کے ہیں جن میں اپنے پودے لگائے ہیں جن کا ڈریننگ سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے اس میں پانی بہت جلدی ڈرین ہو جاتا ہے تو وہ جو ہیں وہ زیادہ پودے سرس میں آ جاتے ہیں ان کو تو ہر وقت پانی چاہیے لیکن جن میں تھوڑا سٹے کر جائے تو ان کے پودے جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں سارے گلو پتے میں نے اتار دی ہیں یہ دیکھیں یہ جو پورٹن کے اندر میں نے ملٹی لگا دیا ہوگا بینڈی بھی لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں وہ جو حلدی بھی لگی ہوئی ہے اور وہ نیچے دیکھیں عربی بھی نکلی ہوئی ہے اور بینز بھی لگی ہوئی ہے مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ عربی وغیرہ نکلے گی کہ نہیں یہ دیکھیں یہ ساری سپورٹ میں یہ دیکھیں کتنی ساری نکلی ہوئی ہے تو میں نے بینڈی کے سیر بھی لگا دی گے ساتھ میں حلدی کے بھی لگا دیا چلے کچھ نہ کچھ تو نکلے گا لیکن سب کچھ ہی نکلا آیا اور ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں کتنا ہم پیار ہے یہ بارش کا پانی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈائیمنڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں نے کور کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ یلو ٹوماٹو اور رڈ والے ٹوماٹو جو چیری ٹوماٹو نکل آئے ہیں ان کو کور کیا ہوا ہے کہ ان کو گلائریاں جو ہونا وہ چھوڑتی رہی ہیں وہ کھا دیتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پالک لگائی تھی اتنی پیاری میری پالک ہو گئی ہوئی تھی یہ دیکھیں ساری گلائریاں اندر جا کے حالانکہ یہ میں نے کور کیا ہوا تھا اس کے اندر لیکن پھر بھی اندر جا کے انہوں نے سارے اوپر اوپر سے سارے پتے کھا دی ہیں یہ دیکھیں اب کیا کرے بندہ کتنا سکور کرے یہاں پہ یہ میتھی لگائی ہوئی تھی میں نے یہ دیکھیں یہ ساری ہے جب تک میں اوپر رہتی ہوں تب تک نہیں ہی آتی لیکن جو ہی میں نیچے جاتی ہوں یہ فورن اٹیک کر دیتی ہیں ابھی میں چھت پہ آئی ہوں تو اتنی ساری بھاگ کے گئی ہیں وہ سامنے جو کیاری میں ہیں وہاں پہ ان کو ہربوزیں وغیرہ مل جاتے ہیں کھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پلانٹس مل جاتے ہیں وہ کھا لیتی ہیں تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا اوور ویو بارش میں کیوں میرا موبال بھی گھیلا اور اب بارش ہلکی ہلکی ہے بہت زیادہ تیز نہیں ہے تو یہ تھا آج کا اوور ویو کیسی لگی ہے ویڈیو ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سہر رکھئے گا اوکی اللہ فیز